سلام علیکم ویلکم ٹو نیزرز کچن اینڈ ٹپس کیسے ہیں سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں کشمیری چائے گرین ٹی پنک ٹی آپ جو بھی نام دینا چاہیں لیکن چیز ایک ہی ہے جی اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کچھ سیکرٹس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم کیسے آرٹیفیشل کلر ڈالے بغیر اس کا پنک کلر لے کے آ سکتے ہیں اور اس کو کتنے دنوں تک ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ سارے سیکرٹس میں آپ کو ساست بتاؤں گی لیکن اس کے لئے آپ کو میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہوگی جس سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک لٹر پانی یعنی چار کپ پانی لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون گرین ٹی کے اور ایک پادیان کا پھول اور یہ چار الائچی کے میں نے دانے نکال دیئے تھے وہ ہم ایٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ ایک چٹکے ہم بیکنگ سوڈا کی یوز کریں گے بیکنگ پاورڈر نہیں بیکنگ سوڈا استعمال کرنا ہے اور اب شروع ہو گیا ہے آپ کا تھوڑا سا محنت کا کام کہ آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ وز کرنا ہے پھینٹنا ہے کیونکہ جتنا ہم پھینٹیں گے اتنا ہی اچھا ریزلٹ آئے گا جی اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ چار کپ سے ایک کپ رہ جائے یہ دیکھیں جی میرے چار کپ سے ایک کپ رہ گیا ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے چلڈ وارٹر یعنی کہ تھنڈا برف والا پانی استعمال کریں گے اس کے بعد مزید پھر آپ اس کو وز کریں گے پھینٹیں گے جتنا آپ سے پھینٹا جاتا ہے آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو کرنا ہے یہ دیکھیں جی اب ہمارا کلر آنا شروع ہو گیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پنک پنک سا شیڈ آ گیا ہے اب اس کو میں مزید پکاؤں گی ایک چیز ذہن میں رکھے گا کہ اگر آپ کا پانی خوشک ہو جاتا ہے اور کلر نہیں آتا اگین آپ پانی ڈھنڈا اور ڈالیں اور اس کو اور پکائیں اور اس کو اسی طرح وز کرتے جائیں تو انشاءاللہ بہت اچھا کلر آئے گا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اب میں اس کو تھوڑا سا اور پکاؤں گی اور اس کے بعد اس کو میں سٹرین کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارا کہوہ ریڈی ہو گیا ہے کشمیری چائے کے لیے پنک ٹی کے لیے گرین ٹی کے لیے جی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو ہم کتنے دنوں تک استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ روز روز تو ہم اپنے بازو نہیں تھکا سکتے اتنا پھینٹ پھینٹ کے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ بنائیں اور دس سے بارہ دن کے لیے جسٹ انجوائے کریں نکالیں تھوڑا سا دودھ کرم کریں اور اس میں ایٹ کریں اور آپ کی کشمیری چائے ریڈی صرف دو منٹ میں صرف دو منٹ لیں گے آپ کشمیری چائے بنانے میں جی اب ہم نیکس پروسس کی طرف چلتے ہیں کہ اس کے لیے لیا ہے میں نے ایک کلو دودھ اور اس کو اب میں اچھی طرح سے بوائل کروں گی اور اس میں میں نے ایٹ کی ہے تھری ٹیبل سپون شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی ایٹ کر سکتے ہیں جی اب اس کو ہم اچھی طرح سے بوائل آنے دیں گے اس میں میں ایٹ کروں گی اب پیستہ اور بادام جو میں نے کرش کیا ہوا ہے اب میں ایٹ کروں گی ہاف کپ کنڈینسٹ ملک آپ کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ان دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ دودھ کو اتنا پکائیں کہ وہ چار کپ سے تین کپ یا دو کپ رہ جائے تو پھر اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آئے گا جی اب میں اس کو کپ میں نکالتی ہوں اور پھر دکھاتی ہوں چائے بنا کے جی یہ میں نے کپ میں دودھ نکال لیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی کہوہ جی یہ دیکھیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اس کا پنگ کلر آیا ہے اور یہ ہماری پنگ ٹی گرین ٹی کشمیری چائے ریڈی آپ نے دیکھا میں نے کوئی آرٹیفیشل کلر استعمال نہیں کیا اور یہ اس کا بلکل اوریجنل کلر ہے جس تھوڑی سی محنت کرنے پڑتی ہے وہ آپ اگر کریں گے تو دس پارہ دن کے لیے آرام سے جوائے کر سکتے ہیں جی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز میں شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس سردیوں میں کشمیری چائے کا زیادہ سے زیادہ مزہ لے سکیں جی آپ بنائیے گا پیئے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلتا رہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے تیل نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ